مریم نواز مریم ٹوٹ گئی تڑک کر کے اور بلاوال بھوٹو زرداری کی پریس کانفرنس سنی تو یوں لگا کہ ابھی پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے ابھی پی ڈی ایم برقرار رہے گی رہ سکتی ہے آج آپ نے دیکھا سارا جو کچھ ہوا لاہور آئی کورٹ میں مریم نواز صاحب آئی تھی انہوں نے جو زمانتی مچھلک کے تھے وہ جو نیب کے انہوں نے پیشیوں کی جو نیب کیا تو گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے جو زمانت کروا رکھی تھی اس دس دس لاکھ روپے کی زمانت تھی وہ مچھلکوں پر دستخط کرنے لاہور آئی کورٹ گئی ہوئی تھی اور وہاں پر انہوں نے باتیں کی اور بلاوال بھوٹو زرداری صاحب نے وہاں پر بلاوال ہوس کراچی میں پریس کانفرنس کی اب بلاوال بھوٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس کا میسج جو ہے مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کے بعد آیا اب مریم نواز صاحبہ کے لیے جب میں نے ٹی وی پر ٹکر دیکھے یا جب مجھے پتا چلا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ خود ہائی کورٹ گئی ہیں دستخط کرنے زمانتی مچھلکوں پر تو مجھے کیونکہ عدالتی رپورٹنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے قانون کی کوئی اتنی زیادہ اتنی کیا بالکل بھی پتا ہی نہیں ہے دردر سے پوچھ پاش کے کام چلاتے ہیں کوئی اگر عدالت میں معاملہ آ جائے کسی کا اور کسی پر بات کرنی ہو لہٰذا مجھے پتا نہیں تھا تو میں نے کچھ دوستوں سے پتا کیا کہ کیا زمانتی مچھلکے پر دستخط کرنے کے لیے خود جانا پڑتا ہے یعنی جس کی زمانت ہو جس کو ملزم کہا جاتا ہے تو جواب ملا کے نہیں وہ تو دستخط کر کے ان کی وکیل بھی جمعہ کروا سکتے ہیں وہاں پر کوئی بھی کروا سکتا ہے تو پھر مجھے بات سمجھ آئی کہ مریم نواز صاحب آپ کو گصہ بہت تھا اور پیبلز پارٹی نے کل جو کیا یسر صاحب گلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنوانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا اس پر میں تنقید بھی کر چکا ہوں میں اپنی راہ بھی دے چکا ہوں کہ پیبلز پارٹی نے اگر کہیں کمنٹمنٹ کی تھی تو اس کو پورا کرنا چاہیے تھا اگر کمنٹمنٹ نہیں تھی جو مسلم لیگ نون اپنا پیبلز پارٹی کہہ رہی ہے اور مسلم لیگ نون اور باقی مولانا فضل رحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کمنٹمنٹ تھی کہ اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کا ہوگا تو اگر وہ کمنٹمنٹ نہیں تھی تو پیبلز پارٹی کو اتحاد کے اندر رہ کر بات کرنی چاہیے تھے اگر کمنٹمنٹ تھی یعنی دونوں کے موقف کی میں بات کر رہا ہوں اگر کمنٹمنٹ تھی اگر آپ نے ایک مہاہدہ کیا تھا یا راجہ پریز اشرف صاحب اس میٹنگ میں جس کا حوالہ بلال بھڑوزردائی صاحب نے آج پریس کانفرنس میں بھی دیا اس میٹنگ میں اگر اگری کر کے آئے تھے اتفاق کر کے آئے تھے کہ ٹھیک ہے جی اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کا ہوگا تو پیبلز پارٹی کو اور نہیں تو اپنے سابق وزیراعظم راجہ پریز اشرف صاحب کے اس کمنٹمنٹ کو جو انہوں نے میٹنگ میں کی اس کو مان دینا چاہیے تھا بہرحال اب معاملہ کیونکہ آگے چلا گیا اب اس کے بعد مسلم لیگ نون میں جو گصہ ہے وہ کل بھی ظاہر ہوا ایسان اکمال صاحب کی پریس کانفرنس اور ان کے ٹوئٹس سے اور ایسان اکمال جو جو ٹوئٹس کرتے رہے پیبلز پارٹی کے اگنس مریم نواز صاحبہ اس کو ری ٹوئٹ کرتی رہی اور صبح میں نے خاص طور پر اٹھ کے دیکھا اپنا فون پکڑا گیا ہے دیکھوں تو صحیح مریم نواز صاحبہ کا کیا ہے تو میں نے دیکھا کہ ساری باتیں جو جو پیبلز پارٹی کے اس ایکشن کے یا اس وعدہ خلافی کہہ دیں اس کے اگنس جو چیزیں چل رہی تھی تو مریم نواز صاحبہ اس پر خود ری ٹوئٹ کر رہی تھی اور مجھے لگا کہ شاید اس وار مریم صاحبہ خود نہیں بولیں گی اپنی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو اپنے دوسری رنماؤں کو کہیں گی کہ وہ اس پر بات کریں مگر جب میں نے دیکھا کہ زمان تھی مچلک کے مچلکوں پر دستخط کرنے مریم صاحبہ خود جا رہی ہے آئی گوٹ تو پھر مجھے لگا کہ نہیں گصہ بہت ہے اور وہ گصہ جو ہے وہ بات کیے بغیر یا بات کہیں پہنچائے بغیر وہ جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہونا اور پھر جب میں مریم نواز صاحبہ وہاں پر ویڈیو ٹاک کرنے آئیں اور پھر سوال ہی پہلا ہوا آشد زرداری صاحب پر اور پیپلز پارٹی پر کہ جناب سوال بڑا دلچسپ تھا وہ ہمارے دوستی ہیں صاحبی انہوں نے سوال کیا تھا کہ جناب اہدزاز حسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیریٹیو ہے بیانیاں مریم نواز صاحبہ کا چل رہا ہے اور فائدہ پیپلز پارٹی لے رہی ہے تو اس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جناب مجھے خوشی ہے کہ وہ ایک لکیر کھیج لی گئی ہے ایک صفبندی ہو رہی ہے اور میرے بیانیاں جو ہے نواز شریف کا بیانیاں وہ جو ہے وہ آئین اور قانون کا جمہوریت کا بیانیاں ہے بہرحال انہوں نے وہاں پر باقی باتیں بھی کی اور انہوں نے جو اصل چیز جو تھی اسے زرداری صاحب پر تنقید پیپلز پارٹی کو سیلیکٹڈ ہونے کا تانہ انہوں نے دیا جس کا جواب بلاول بڑو زرداری صاحب نے بہرحال یہ دیا کہ سیلیکٹڈ کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کس کے لئے استعمال کرنا چاہیے تو بہرحال مرم نواز صاحبہ نے کہا کہ جناب باب سے بی اے پی کے جو ووٹ لے کر پیپلز پارٹی نے اپنا اپوزیشن لیڈر بنوایا ہے تو یہ سیلیکٹڈ ہی بنی ہے پیپلز پارٹی اس طرح گلانی ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیونکہ ان باب جو باب کی مرضی کے بغیر ووٹ نہیں دیتے جو حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی آگئے یعنی باب کا حکم ہوا تو اپوزیشن میں چلے گئے باب کا حکم ہوا تو آزاد ہو گئے باب کا حکم ہوا تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کر اپوزیشن کی بہنچز پر آگئے تو بہرحال مریم نواز صاحبہ نے کہا ایک اور چیز جو کہا کہ خصیص ایک خصیص ایک چھوٹے سے اپوزیشن لیڈر کے خصیص عدے کے لیے پیپلز پارٹی نے جو ہے نا وہ یہ حرکت کی ہے سیلیکٹڈ بنی ہے اور اگر یہ ہمیں کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو سے یہ عدہ مانگتے ان کو کہہ دیتے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں ہم نے 83 ووٹ قوم اسیمبلی میں دے دیئے گلانی صاحب کو 17 ووٹ جو ہیں وہ سینٹ میں دے دیئے تو اپوزیشن لیڈر کہے چھوٹا سا عدہ خصیص عدہ بھی دے دیتے اور بہرحال مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ جناب وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور اس قربانیوں کا جو فائدہ ہے وہ پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے تو اس پر جو اصل چیز جو مریم نواز صاحبہ کے لب و لہجے سے اور انہوں نے وہ جو کہا سفت بندی ہو چکی ہے اس سے یہ ایک پیغام دیا مریم نواز صاحبہ نے کہ پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے موقف کی ان کے بیان کی منتظر ہیں فیلحال وہ یہ اپنی زبان سے کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی اطاعت کا احصہ نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ لکیر کھیجی جا چکی ہے ایک لوگ لکیر کے اس طرف ہیں ایک اس طرف یعنی پیپلز پارٹی لکیر کے اس طرف اور باقی پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون جی و آئی ایف اور ان کی ہم خیال جمعاتیں ایک طرف یعنی پی ڈی ایم کی جمعاتیں تو بہرحال یہ مریم نواز صاحبہ جو میں نے کہا جہاں سے میں نے بات اٹھائی کہ جناب مریم نواز صاحبہ تو غصے میں تھی آگبہ گولہ اب اس کے بعد جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس کا پیغام آیا تو مجھے یوں لگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسے انہوں نے سراج علق صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس میں بہت سخت باتیں کی تھی اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ سیلیکٹڈ جو ہے وہ ہم نہیں ہماری رگوں میں سیلیکٹڈ والا خون نہیں سیلیکٹڈ تو لاہور کا ایک سیاسی خاندان جناب یہ ون سائیڈڈ فائر ہو رہا ہے کل حسن اقبال آج یہ مریم صاحبہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ بھی تابر توڑ جواب دیں گے تابر توڑ حملے تو مریم نواز صاحبہ نے کیے لیکن ہوا اس کے برعکس بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پریس کانفرنس میں ظاہر ہے اپنا ایک ان کا ایک خاصہ ہے بہرحال کہ وہ ایک ایشو پر نہیں رہتے جس طرح مریم نواز صاحبہ کے پریس کانفرنس پوری کی پوری پیپلز پارٹی پر تھی مریم صاحبہ جب تقریر کرتی ہیں تو یا تو پوری کی پوری ان کے اپنے والد صاحب پر ہوتی ہے اپنی جماعت کی سیاست پر ہوتی ہے یا وزیراعظم عمران خان پر ہوتی ہے بلاول بھٹو زرداری میں ایک انفرادیت ضرور ہے کہ جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو دیگر ایشوز کو بھی وہ ٹچ کرتے ہیں انہوں نے پھر وہ آئی ایم ایف کے ساتھ دیل کے تحت جاری ہونے والے جو وہ آرڈینرسز ہیں اس پر انہوں نے بات کی انہوں نے ندیم بابر والے ایشو پر بات کی اور انہوں نے ساتھ ہی باقی وہ اپنا بتا دیا کہ پانچ اپریل کو وہ جو جلسہ تھا چار اپریل والا وہ ملتوی انہوں نے بتا دیا کہ وہ نہیں ہوگا بٹوس شہید کی برسی کا اور اسٹیٹ بینک والا جو قانون اس کو انہوں نے مسترد کیا اس نے یہ بھی کہا انہوں نے کہ جناب ہی ہم اس کے خلاف مضاعمت کریں گے اور پھر ملک کی معاشی بدعالی وغیرہ وغیرہ سارا کچھ انہوں نے باتیں کی اور یہ بھی بتایا کہ پانچ اپریل کو ہوگا اب جلاس جو سی سی کا اور اس جلاس میں پیپلز پارٹی استفعوں کے متعلق فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد پی ڈی ایم میں جائیں گے اور وہاں جا کر اپنا موقف رکھیں گے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ پی ڈی ایم کو توڑنا نہیں چاہ رہے ہم چاہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم برقرار رہے کیونکہ ہم نے ہی پی ڈی ایم بنایا تھا اور ایک چیز انہوں نے یہ بھی کی نظیم بابر والے معاملے پر بلاوال بڑوزرداری نے استفعہ کا مطالبہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان سمیت پوری کابینہ کا انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو کھرب و روپے کا قوم وہ ٹیکہ لگایا گیا ہے یہ فیصلہ تو کابینہ میں ہوا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس کا ذمہ دار اور اس کو آپ نکال دیں اور باقی سارے بججن انہوں نے کہا وزیراعظم عمران خان صاحب سمیت سارے جو ہے وہ استفعہ تھے اب بات آتی ہے مریم نواز صاحبہ کے سوال پر تو انہوں نے کہا کہ جناب میں اس کا جواب نہیں دوں گا اور اس پر انہوں نے باقی موقف اپنا رکھا پی گلز پارٹی کا لیکن بلاوال بڑوزرداری نے ایک چیز یعنی وہاں پر مریم نواز صاحبہ کے پاس انہوں نے جو اپنی باتیں کی انہوں نے جو اپنا موقف رکھا اس موقف کے اگنس بلاوال بڑوزرداری صاحب نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ کوئی تہہ شدہ نہیں تھا کہ اپوزیشن لیڈر کس کا ہوگا دوسری بات یہ کہ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو ایک متنازع شخص کو آزم نظیر تارڑ ایک نفیس انسان ہے بہت اچھے وکیل ہیں لیکن بہرحال وہ ان پولیس پولیس حکام کے وکیل ہیں انہوں نے ان کو بری کروایا جنہوں نے جو بینظیر بھٹو کے قتل کے ملزم تھے جنہوں نے وہ جائش آدت جو ہے وہ دھو دی تھی اور جن کو بری کروایا اور اس کے بعد وہ مسلم لیگنون کی حکومت میں پراول پنڈی میں امپورٹن پوسٹیں ملی تو بلاوال بڑوزرداری صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسے متنازع شخص کو لگا دے اور ہمیں فون تک نہ کریں ہم سے پوچھے تک نہ کہ جی اب اب اتحادی ہیں تو ہم اپوزیشن لیڈر ان کو لگانا چاہتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو قبول کریں تو لگا یہ بلاوال بڑوزرداری صاحب کی کہ بھائی ہمارا معاہدہ تھا کہ نہیں تھا لیکن ہم عاظم نظیر تارڈ کو قبول نہیں کر سکتے تھے لہٰذا ہم نے غصے میں یا ہم نے انتقاما ہم نے یا وہ جو دلاور خان کا گروپ ہے حکومت کے ساتھ تھا وہ اپوزیشن میں آ جاتے تو اپوزیشن میں جہاں پہ بھی لوگ آئیں گے حکومت سے ٹوٹ کر اپوزیشن میں آئیں گے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے اور ان کو بھی ویلکم کرنا چاہیے اب یہ ساری چیزیں جو کچھ ہوا اس سے جو لگ یہ رائے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر چکی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا اور یہ ڈیسائیڈ مریم نواز صاحبہ نے پہلے بھی کیا تھا اب اصل باتوں پر میں آ رہا ہوں جو مجھے لگ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ نے پہلے بھی ڈیسائیڈ کیا تھا جب استفعہ والا معاملہ آیا تھا پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا تھا اور اس کے بعد لانگ بارش ملتوی ہو گیا تھا تو مریم نواز صاحبہ کا فوری ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا ایک سیلیکٹڈ کی جگہ اور سیلیکٹڈ لینے لیں اس کے لئے سبسٹیٹوٹ جو ہے وہ تیار کھڑا ہوا ہے سیلیکٹڈ بننے کے لئے انہوں نے بلاو البٹو آسر زرداری یا پیپلز پارٹی کے لئے بات کی اس کے بعد انہوں نے مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی جاتی ہوں مراہ میں اور انہوں نے واضح وہی الفاظ کہے جو آج کہے واضح الفاظ میں کہا کہ جناب ہم مسلم لیگ نون اور مولانا فضل رحمان جے یو آئی میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنے اون پر تحریک چلا سکیں آج تو خیر انہوں نے پھر باقی جماعتوں کو بھی ساتھ نام نہیں لیا لیکن یہ کہا کہ مولانا فضل رحمان مسلم لیگ نون اور دیگر پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی طور پر تحریک چلا سکتی ہیں لیکن اس وقت انہوں نے کسی اور جماعت کا نام نہیں لیا تھا اور اس وقت انہوں نے پیپلز پارٹی پر شدید حملے کیے تھے جس پر بعد میں بلاول بھٹو نے حملہ کیا اور اس کے بعد مولانا فضل رحمان صاحب نے کروا دیا تھا سیز فائر لیکن اس کے بعد ایک اور تبدیلی آئی تھی مریم نواز صاحبہ کے لیے جب پیشی ان کی تلبی ہو گئی نیب میں تو پھر اس کے بعد پھر مسلم لیگ مریم نواز صاحبہ اسی لاہور آئی کورڈ میں جہاں آج انہوں نے جو تابر طور حملے کی ہے وہی لاہور آئی کورڈ میں کھڑے ہو کر انہوں نے جب کہا کہ ان سے جب پوچھا گیا ان کے دو دن پہلے کی پریس کانفرنس کا جو مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے گئے کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب میرے کوئی اختلافات نہیں ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ تو میرے بہت اچھے تعلقات ہیں لہذا انہوں نے اس دن اختلافی بات نہیں کی تھی پھر پتا چلا کہ شام کو شاید خاکان عباسی صاحب نے جو حفاظتی زمانت کروانے گئی تھی وہ جو عبری زمانت ہوئی تھی جس کے لیے آج زمانتی مچنک کے جمعہ کروانے گئے تو شام کو شاید خاکان عباسی صاحب نے پریس کون فون کیا شریح رحمان کو کہ مریم نواز صاحبہ کو نیمے تلبی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ چلے ہمیں سپورٹ کرے رانہ ساناولہ صاحب نے کمرزمان کائرہ صاحب کو فون کیا کیونکہ ادھر سے بلاول بھٹو زرداری کا میسیج بھی آ گیا تھا جو بلاول بھٹو نے آج ایک ہلکہ سا تانہ بھی دیا مریم نواز صاحبہ کو کہ جب تکلیف میں آپ ہوتی ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیتے اور پھر ہم پریوار کرتی ہیں تمہارا وہ یہ ہوا کہ اس تمام تر اختلافی صورتحال کے باوجود پھر رانہ ساناولہ صاحب کا فون گیا اور اگلے دن پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا اگلے دن یہ میٹنگ میں بھی بیٹھے اور وہ الگ بات کے وہ سموجودی پیشی وہی ملتوی کر دی پی ڈی ایم کے در سے یا مریم نواز کے در سے نیب نے تو اس کے بعد پھر اگلے دن یعنی اسی دن چھبیس کو ہی یہ ساری صورتحال بن گئی تو اصل چیز جو ہے اصل بات جو ہے جو بلاول بوٹو زرداری صاحب نے بھی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ساتھ چلنا ہے مسلم لیگ نون کو انہوں نے ایک چیز کی ہے کہ جناب آپ اپنے اندر دیکھو کہ آپ کا اتحادی کون ہے اور آپ کا دشمن کون ہے یعنی ان کا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ بلاول بوٹو زرداری صاحب کی بات تو اسے ان کا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو باتیں کر رہی ہیں وہ باتیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی باتیں نہیں ہیں کوئی اور ان کو بہکھا رہا ہے ان کو گصہ دل گصہ تو خیر پیولز پارڈی نے جو کچھ کیا تو کسی کو بھی آ سکتا ہے تو بہرحال اور انہوں نے پھر باقی تھوڑی سی نا ہلکی ہلکی بلاول بوٹو زرداری نے اپنے سٹائل ہے ان کا انہوں نے ہلکی 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 پنجابی چیزیں چونیاں اور ڈڈیاں وہ بھی کی ہیں ساتھ ساتھ تنقید نہیں بھی کی اور کی بھی ہے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویلوگ کیا تھا ایک ویلوگ جو سینٹ کے الیکشن سے پہلے میں نے دو تین ویلوگ سے پنجاب کے متعلق جس میں میں نے پہلا ویلوگ یہ کیا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں مکمکہ ہو گیا ہے پنجاب میں جو سینٹ کا انتخاب ان اپوز کروانے کے لیے پرویز الہی نے دونوں جماعتوں کو رازی کر لی ہے پھر مسلم لیگ نون نے اچانک ایک اور کینیڈیٹ دیا وہاں پہ پتا چلا کہ مجیب نواز صاحب انہوں نے کہا ایسا نہیں ہونے دیں گے پھر نواز شریف صاحب نے کہا نہیں وہ کینیڈیٹ وزڈراہ کر لیں پھر پیپلز پارٹی کو فون کیا گیا زرداری صاحب کو فون کیا گیا کہ جناب آپ بھی اپنا کینیڈیٹ وزڈراہ کریں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ اپنا کینیڈیٹ وزڈراہ کر لیں پھر پرویز الہی صاحب نے کہا تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج یہ کہا کہ ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ پنجاب میں آپ نے ان اپوز کروا لی ہے سارے کے سارے تب تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ گھل مل گئے تھے وہ کیوں تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الکاسا الکاسا زیادہ نہیں انہوں نے یہ ٹچ دیا کہ بھائی یہ کیوں اور دوسرا یہ کہ کہ آپ پنجاب حکومت کو برداشت کر رہے ہیں آپ کی یعنی مسلم لیگ نون کے پاس اتنی مجورٹی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ملیں ہمارے ساتھ مل کر اس حکومت کو چینج کریں اپنا سی ایم لے آئے اپنا نہیں لے آتے پرویز الہی لے آئے کسی کو بھی لے آئیں لیکن بزدار کو تو برداشت نہ کریں انہوں نے کہا کہ آپ کا اپوزشن لیڈر یا آپ کا جو اپوزشن کا کردار ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون پر انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں آپ کا جو کردار ہے وہ تو ہے مجرمانہ گفلت کی حد تک آپ کا کردار ہے یعنی پنجاب میں آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور پنجاب تباہ اور برباد ہو رہا ہے ملک کا ساتھ سی صد آپ نے پی ڈی ای کے حوالے کیا ہوا ہے اور آپ تبدیلی لا سکتے ہیں مگر آپ نہیں لانا چاہ رہے ہیں پھر ایک اور چیز بلال مردہ زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ چیزیں رپورٹ ہوتی رہتی ہیں ابتدائی جو اجلاس سے پی ڈی ایم کے جو شروع میں جب پی ڈی ایم کے قیام کے بعد تو نواز شریف صاحب نے کئی موقعوں پر یہ کہا تھا کہ جناب اس حکومت کو گھر نہیں بھیجنا اس کو ایکسپوس ہونے دیں ہمیں اقتدار میں آنے کی ضرورت نہیں جلدی نہیں تو اس پر بلال بڑھوزرداری صاحب نے کہا کہ جناب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس حکومت کو چلانا چاہتے ہیں چلانا تو کوئی اور چاہتے ہیں ایک اور قائد ہے ایک اور قیادت ہے جو چھا رہی ہے کہ یہ حکومت چلتی رہے ہم تو نہیں چاہتے ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو ایک دن بھی پرداشت نہ کریں کیونکہ یہ حکومت ملک پر بوجھ بنتی جا رہی ہے اور استفعوں کا جو نیریٹیف ہے وہ اس سے اگر فائدہ ہوتا ہے تو آپ بتا دیں ورنہ نقصان ہو رہا ہے تو بہرحال کل ملا کر باتیں یہ ہیں بھائی کے پی ڈی ایم میں مسلم لیگ نون جو ہے یا مریم نواز صاحبہ وہ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے احسن اقبال صاحب کی پریس کانفرنس بھی اس کے علاوہ جو دیگر قائدی نے ان کے سارے سارا جو موقف ہے وہ بھی سامنے آگیا ہے لیکن پیپلز پارٹی کول ہے کیونکہ انہوں نے وہ جو کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا اب ظاہر ہے اس کا پولٹیکل پیپلز پارٹی کو نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے یہ آگے کی بات ہے میں نے وہ جسے شروع میں کہا مریم نواز صاحبہ گسے میں پیپلز پارٹی کول ہے اور مولانا فضل رحمان صاحب خاموش ہیں اب مولانا صاحب جب تک خاموشی نہیں توڑیں گے تب تک پتہ نہیں چلے گا کہ پی ڈی ایم کس طرف جا رہا ہے ابھی تک بظاہر مریم نواز صاحبہ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ مسلم ریگ نون جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ڈی ایم میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے یعنی پیپلز پارٹی کو نکال کر ہی وہ بیٹھنے کو راضی ہوں گے ورنہ نہیں نکالیں گے لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کو نکالنے کے بعد پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کی اس طرح امپورٹنس نہیں رہتی بیشک پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی جماعتوں میں نمبر ڈو جماعت ہے نمبر ون تو مسلم ریگ نون ہے بیشک مریم نواز صاحبہ یہ بار بار کہتی رہے کہ جناب ہم پیپلز پارٹی کے بغیر تحریک چلا سکتے ہیں مگر ماضی کا تجربہ بار بار میں بتا رہا ہوں وہ ماضی کا تجربہ یہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ مسلم ریگ نون جو ہے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر تحریک میں جائے یا استفعے دے کر آگے جائے تو استفعے والا معاملہ تو میں دو دن پہلے سن رہا تھا ایک رات پہلے احسان اقبال صاحب کو شازم خانزادہ کے پروگرام میں انہوں نے کہا اگر پیپلز پارٹی استفعے نہیں دے گی تو پھر ہم بھی نہیں دیں گے تو ظاہر مطلب اس کا یہ ہے کہ اس تحریک کا بے شک پیپلز پارٹی کی وجہ سے اس تحریک کو کوئی کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی لیکن مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے مریم نواز صاحبہ نہیں دوکسلی لیڈرشپ خاص طور پر نواز شریف صاحب ان کو پتہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو نکال لیں گے اتحاد سے تو پھر سب کا نقصان ہوگا اور زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کا ہوگا بے شک اس کا پیپلز پارٹی کو فائدہ نہ ہو پیپلز پارٹی بے شک ٹکیٹ ہوگری ہو جائے لیکن اس سے مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا تو آپ کو وہ جو میں نے بات یاد کروئی بسیکلی کہ مریم نواز صاحبہ کچھ دن پہلے کیا کہہ رہی تھی اس کے اگلے دن پھر وہ کہہ رہی تھی کہ جناب ہمارے تعلقات اچھیں بلاول بودو زرداری صاحب کے ساتھ اور پھر انہوں نے فون کر کے وہ جو مولانا فضل الرامان صاحب کے ساتھ اعلان بھی کروا لیا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ ساتھ جائیں گی اور اس کے پی ڈی ایم سے مشورہ نہیں کیا اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی جماعتوں کو فون بھی کر لیے اور سارے آپ کے ساتھ آگئے تو یہ مجبوری آئے اور پیپلز پارٹی کے بلاول بودو زرداری صاحب جو آج کول کول نظر آ رہے تھے ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کتنا کتنا اتحادیوں کو ناراض کیا ہے ان کو پتا تھا کہ انہوں نے اور اتحادیوں سے جائز طور پر ناراض ہیں مگر یہ سیاست ہے بیرہم سیاست ہے مریم نواز صاحبہ اس لیے گسے میں ابھی وہ اس طرح کی باتیں کریں گی بلاول بودو زرداری کول ہے اور سب کو پتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مجبوری آئیں لہذا یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی پی ڈی ایم جو ہے وہ ابھی تک کہیں نہیں جا رہا اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اتحاد کے سربراہ ہیں وہ اگر کوئی سخت اقدام نہ کریں وہ جو لیتھل والے جو دھمکی دی تھی ایسان اقبال صاحب نے وہ کوئی لیتھل نہ بنے تو اور بات وگر نہ پی ڈی ایم کہیں نہیں جا رہا یہ ضرور ہے کہ اب دو چار دن یہی پھل جڑیاں چلتی رہیں گی بیان بازیاں چلتی رہیں گے اور اس کے بعد دوبارہ یہ جب پیپلز پارٹی پانچ اپریل کو کرے گی اپنی میٹنگ اس کے بعد دوبارہ بیٹھیں گے تو دوبارہ نئے سرے سے نئی حکمت عملی کے ساتھ یہ اتحاد آگے بڑھے گا اور اس نئی حکمت عملی کی کچھ موٹی موٹی چیزیں بھی تک میرے پاس آئی ہیں اور وہ میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہیں مسلم لیگ نوم کیا سوچ رہی ہے پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے اور مولانا فضل رحمان صاحب کیا سوچ رہے ہیں یہ دوبارہ کریں گے نظر ثانی کر کے ایک ایک کردار کا اور جو شکوک و شبہات ہیں وہ بظاہر ختم کر کے پھر یہ دوبارہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اگر مولانا فضل رحمان صاحب جو ہے وہ صلاح جوئی میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ